بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہوتی ہے سپورٹنگ ہوتی ہے تو آپ کی جو پرسنیلٹی ہوتی ہے اس کو کافی ڈیمج کر دیتا ہے آج ہمارا موضوع جو ہے وہ لیزر تھرپی ہے یعنی کہ سکن لیزر تھرپی ہمارا موضوع ہے اور آج ہمیں ایک بہت ماہر فیزشن نے اپنے پرگرام میں جوائن کیا ہے جن کی جو سپیشیالٹی جو ہے وہ ایسٹیٹک میڈیسن ہے اور کاسمٹالجی کی بھی ڈیفرنڈ ڈیپلومات انہوں نے ڈیفرنڈ کنٹری سے کیے ہوئے ہیں دوئی لائسنس بھی انہوں نے کیا ہوا ہے اور امریکن ایسٹیٹک انٹی ایجنگ میڈیسن میں انہوں نے فیلوشپ کی ہوئے ہمارے ساتھ موجود ہے ڈاکٹر سبین اسلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ اسلام علیکم کیسے ہیں الحمدللہ الحمدللہ آپ بتائیں جی الحمدللہ میں خیریہ سے ہوں آج ہمارا موضوع جو ہے وہ لیزر تھرپی ہے سب سے پہلے مجھے آپ یہ بتائیے گا کہ جو سکن پر ہیر گروتھ ہو جاتی ہے اس کی کیا وجہ ہے کیونکہ دیکھیں لیزر کی جانب تو ہم تب ہی آئیں گے جب ہمیں مطلب پرابلم ہوگا یعنی کہ سکن پر بالوں کی گروتھ بہت زیادہ ہو جائے گی تو ہی ہمیں ٹریٹمنٹ کی جانب جانا پڑے گا تو پہلے تو ہم اس سالیشن کو سوٹ آؤٹ کرے نا کہ یہ زیادہ پرابلم ہوئی نا فلک آج کل جو میں کیونکہ اب آئی بین ڈوئنگ مائی اون پریکٹس تو میں یہی نوٹ کر رہی ہوں کہ بہت زیادہ یہ میجر پرابلم ہے بہت پریشان ہیں بچیاں اور بیسکلی میں نے دیکھا ینگ گرلز اپ ٹو نائنٹین ٹوینٹی مطلب اس ایج میں اس طرح گروتھ ہے ہیر کی کہ آپ سوچ نہیں سکتے اور آبیسلی وہ سائیکلوجیکل سٹریس بھی ہے ایموشنلی بھی وہ اپسیٹ ہوتی ہیں ایمبارس بھی ہوتی ہیں تو آئی تنک یہ بہت بڑا گریف پرابلم ہے آج کل ہماری سوسائیٹی میں پھر لوگوں میں اتنی ایویننس آ رہی ہے تو مطلب آبیسلی آپ یوں فیل ایمبارس کالج میں یونیورسٹیز میں وہ اپنی پروفیشنل لائف میں ہیں یا ویسے اپنے نارمل لائف میں آئی تنک یہ بہت بڑا پرابلم ہے اور بہت زیادہ اس کے جو ہیں وہ پیشنٹس ہیں میرے پاس جن کے اتنی گروت ہے اور اس کا ریزن جو ہے وہ ملٹپل ہیں بہت سارے ریزنز ہیں بہت کومنلی جو مسئلہ انکاؤنٹر میں کر رہی ہوں جو میں دیکھ رہی ہوں وہ ہے پولیسسٹک اوویرین سنڈروم ٹھیک ہے پی سیوز ٹھیک ہے پی سیوز اتنا کومن ہیں ہمارے ہاں کہ یوں کی ناٹ امیجن ٹھیک ہے ڈوکٹر آپ نے جو ہے اپنا پریکٹس آپ نے اپنی پریکٹس جو ہے دوبائی میں بھی کی ہے دوبائی سے آپ نے لائسنس ہولٹ کیا ہوا ہے تو کیا وہاں پر بھی یہ پرابلم چلتا ہے یا پھر لوگ وہاں پر ٹریٹمنٹ آلریڈی لیتے ہیں تو اتنا ریپورٹ نہیں ہوتا ریپورٹ تو نہیں مطلب ایک تو یہ کہ وہاں پہ آویرنس زیادہ ہے لوگوں کو اس کے بعد جو ہے وہ ڈفرنٹ نیشنالٹیز ہیں وہاں ملٹی کلچرل ہے تو زیادہ تر میں نے یہ ایشن میں ہی دیکھا ہے جو ایشن ہماری سکن ٹائپ ہے اس میں میں نے یہ چیز نوٹس کی ہے کہ یہ کامن ہے ڈائیٹ بھی مجھے لگتا ہے ایک بہت امپورٹن فیکٹر ہے کیوں ڈائیٹ امپورٹن فیکٹر ہے بکرز اس کا جو ایک ریزن ہے وہ زیادہ تر جو فیمیلز ہیں وہ اوبیز نظر آتی ہیں جی مطاپہ نظر آتا ہے ان کا ٹھیک ہے اب آپ اگر مطاپہ نظر آ رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ ہمارا لائف سٹائل خراب ہے سیڈنٹری لائف سٹائل ہے جنگ ہم کھاتے ہیں جب آپ کا اوبیسٹی ہوتی ہے ہوتا کیا ہے بیسیکلی پی سی اوز میں ٹھیک ہے پی سی اوز میں جو ہے ایک آپ کی ایکسیسیو ہے گروتھ ہے ٹھیک ہے جو آپ کا ہارمونل سائیکل ہے وہ ڈسٹرب ہوتا ہے جس کی وجہ سے جو ہے وہ آپ کے سائیکل فیمیل سائیکل جو ہیں اس کی ریگولارٹیز ہوتی ہیں اکی کہ 21 ڈے پی جو سپوز تو آپ کا سائیکل تو آپ کا سائیکل جو ہے وہ 35 ڈیز تک ایکسٹینڈ کر رہا ہے مطلب یہ تھوڑے تھوڑے سیمٹمز ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں ان دے شوڈ بھی آہ وارننگ سائن فر یو تاکہ آپ اس کو ٹریٹ کریں ٹھیک ہے ایک ہے ایک ہے ایک ہے ایک ہے ایک ہے مجھے لگتا ہے بہت بڑا پرابلم ہے جو ہمیں ایڈریس کرنا چاہیے ٹھیک ہے ایک تو فیزیکل سیمٹمز ہیں پلس ویسے بھی ہارمونل ایم بیلنس ان فرٹلیٹی یہ ساری چیزیں سے ریلیٹڈ ہیں ٹھیک ہے جو فی میلز کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے جی بالکل ٹھیک ہے اچھا ٹاک صاحبہ مجھے بتائے گا کہ جو لیزر تھیرپی ہے آج میرے پرگرام کا موضوع یہ لیزر تھیرپی ہے کیونکہ یہ ایک پرابلم بھی ہے اور ایک مطلب لوگوں کے مائنڈ کے اندر یہ بہت سارے سوالات ہوتے ہیں کہ ہم لیزر تھیرپی کی جانب جاتا رہے ہیں بٹ اس کا کہیں فور لیک ان فیوچر کوئی بہت بڑا جو ہے اس کا فلو نہ ہو یعنی کہ کوئی ایسا ریزرٹ نہ آجائے سائیڈ ایفیکٹ نہ ہو جائے یا پھر کوئی ایسا پرابلم نہ ہو جائے جسے ہمیں مزید اور مطلب اس کا انویسٹ کرنا پڑ جائے گا تو اس کا بتائیں کہ یہ مشینز کا ڈیفرنس ہوتا ہے یا کیا ہے فلو لیزر بڑا کامن ہو رہا ہے ٹھیک ہے بٹ سٹل لوگوں کو میں تھوڑا سا نوٹس کرتی ہوں کہ وہ ان کے اندر ایک ہیسٹنسی ہے دوسی چیز ہے میں نے آپ سے کہا کہ اگر جسے پی سیوز اتنا کامن ہیں کیونکہ ہمارا لائف سٹائل ایسا ہے کوئی خاص اس کا کاؤز نہیں ہے بٹ یہ کہ یہ سمٹمز ہیں جو آپ کو نظر آئیں گے ایکسیسیو ہے گروت ہے ایکنے ہے اور آپ کا جو ہے مٹاپہ ہے ٹھیک ہے ابیسٹی تو یہ آپ کی سمٹمز پلس ایرگولاریٹی آف یا سائیکل ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو اب یہ کہ اگر لیزر اس لیے اس کا ایک ٹریٹمنٹ ہے چلے میڈیسنز تو ہیں آپ نے پہلے بلڈ ٹیسٹ کرایا ٹھیک ہے آپ نے ایک الٹرا ساونڈ کرایا پلویس کا ناؤ یو کام آن ٹو فیزیکل اپیرنس وہ امپورٹنٹ ہے ہر فی میل کیلئے میرے خیال سے بہت ماتر کرتی ہے ٹھیک ہے تو اب اگر ایکسیسیو ہے گروت از ان چن پہ سائیتز پہ اپر لپ پہ یو نو بکوز اف ہائی میل ہارمون ایتنا موٹا موٹا بال ہوتا ہے کہ اوویسلی اس کو ہانڈل کرنا بہت مشکل ہے تو میل ہارمون کا جو ریز ہو جاتا ریز ہونے کی کیا ہے ڈائیٹ ڈائیٹ نوڈ اگزاکلی ویسے تو پی سی اس کا کوئی اتنا بڑا کاؤز نہیں ہے ٹھیک ہے بٹ یہ کہ یہ ٹرگر ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کی وجہ سے آپ کی شگر لیولز بھی ہائی ہو جاتے ہیں کالسٹریل بھی ہائی ہو جاتے ہیں تو سب سے پہلے ہم ایڈوائز کرتے ہیں جی ویٹ کم کرنا شروع کریں ٹھیک ہے اس کا پرائیم ٹریٹمنٹ ہی ہے کہ آپ بولتا ہوں کہ سٹاپ ڈروپنگ ڈروپنگ ڈوویٹ ٹھیک ہے تو وائی وائی گیٹنگ ڈوویٹ اوفیسلی بکرز ہمارا جو ہے وہ لائف سٹائلی سہی نہیں ہے ڈائیٹ ہماری سہی نہیں ہے ٹھیک ہے تو اس کوڈ بی ایزن اچھا مجھے لیزر کے بارے میں یہ بتائی گا کہ لیزر کروانے کے بعد میں نے خود بھی دیکھا ہے کافی لوگوں کی سکن پر پگمنٹیشن ہو جاتی ہے ڈس کلرشن ہو جاتی ہے اور اتنا کوئی اچھا اس کا ریزرٹ نہیں ہوتا یعنی ایلوٹ آفیوپل سیڈ ٹو می کہ ہم نے لیزر کروایا پر فائدہ کچھ نہیں ہوا پھر سے ہیر گروت ہو جاتی ہے بلکہ اس کے سائیڈ افک نظر آ جاتے ہیں تو اس کا مشین سے تعلق ہے پھر ایس تھیک آپ ماشاءاللہ سے یو ہے ڈنیور فیلوشپ روم امریکہ سو آپ کی جو ہے وہ فیلوشپ جو ہے اس کا بھی کافی اس میں رول ہے کہ آپ نے کافی سٹڈی کیا ہے اور پھر اس کو مشینز کو ہینڈل کرنے کے ٹیکنکس ہوتے ہیں دیکھیں فلوشپ ایک تو یہ کہ نوملی ایتھنگ کہ ایک ایک ایکسپرٹیز ہوتی ہے اور ہم تھرپس سے اگر کراتے بھی ہیں ٹھیک ہے تھرپس شوڈ بھی ٹرینڈ ویل ہمارے یہ چیز نہیں ہے ٹھیک ہے بہت سی جگہوں پہ بس آپ نے ایسے ہائر کیا نہ ان کو انڈکیشن پتا ہوتی ہیں نہ ان کو کانٹرینڈکیشن پتا ہوتی ہیں نہ ان کو پوسٹ کیر پتا ہوتی ہے ٹھیک ہے there are number of things that you have to address ٹھیک ہے ایک تو what you have to see is when we talk about لیزر ایک تو یہ کہ لیزر ہم نے ایک اس کا ٹریٹمنٹ ہے جیسے میں نے آپ کو کہا ایکسیسیو ہے گروہ نوٹ نیسیسریلی کہ پی سیوز ہے اور بھی آج کل فی میلز کو پوسٹ پیگنسی یا ڈائیٹ اور چیزوں سے جو لوگ آج کل وائٹننگ کے پروڈکٹ کی طرف جا رہے ہیں اس سے بھی گروہ اس سے بھی آئی گیس جو ہے ہیر گروہ 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 جیسے اگر آپ سہی نہیں use کریں گے they can trigger some sort of hair گروہ ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے آپ اگر لیزر کے اوپر آتے ہیں تو لیزر کی بھی ٹائپس ہیں ٹھیک ہے ہمارے پاس جو ہے بہت سے لوگ آئی پی ایلز کر رہے ہیں اب وہ آئی پی ایل کو لیزر کہتے ہیں آئی پی ایل ڈیفرنٹ ہے آئی پی ایل فل ابریویشن جو ہے بیسکلی اٹھیک ہے انٹینس پلس لائٹ ٹھیک ہے انٹینس پلس لائٹ جی ٹھیک ہے اور آپ کا جو ہے لیزر جو ہے لائٹ اسسٹیٹ ستمیلیشن لائٹ اسسٹیٹ ستمیلیشن امپلیفیکیشن ٹھیک ہے تو یہ آپ کا جو ہے بیسکلی ڈیفرنس ہوتا ہے لیزر میں اور آئی پی ایل میں کہ آئی پی ایل آپ کا براد بانڈ آتا ہے اس طرح کر کے ہٹ کرے گا اور لیزر یوں ٹارگٹیٹ آتا ہے ٹھیک ہے سمجھائی آپ کو سمجھائی آپ کو دیٹ وڈ ایفیکٹ یعنی لوکلائز لائٹ سی ہاں لائٹ سی کہ یہ سمجھائی آپ کی ٹھیک ہے تو اب اس پہ اگر آئی پی ایل آئے گا وہ یوں کر کے آئے گا اس کی بیم ایسے نظر آئے گی آپ کو اور اس کی بیم یوں ٹارگٹیڈ نظر آئے گی آن در روٹ ٹھیک ہے یہ اتنا زیادہ روٹ تک نہیں پہنچ پاتا ٹھیک ہے اور ٹارگٹ کر رہتے ہیں یہ ملانین کو ٹھیک ہے اگر ہم لیزر کی بات کرتے ہیں آہ سپیشلی ٹھیک ہے ٹھیک ہے which is candela جو ہے آپ کی ڈی ایک that is for our skin type ڈی ایک ڈی ایک ڈی ایک ڈی ایک ڈی ایک ڈی ایک تو میں صرف یہ بولوں گی لوگوں کو کہ اپنے اندار اس چیز کی awareness وہ کریں ٹھیک ہے obviously آپ کی یہ expensive machine ہے ٹھیک ہے IPL کے وہ pricing نہیں ہے جو ڈی ایک 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 جس طرح ہمیں دھوب سے ریکشن ہو رہا ہے اس لحاظ سے اور ہماری سکن ٹون اور بالوں کے ٹون سے یہ ایک درمتالوجی میں یہ ستیکس میں سکن ٹائپنگ ہے 1-6 1-6 تو یہ سوٹبل ہے آپ کا جو لیزر ہے کیونکہ یہ ترگٹ کر رہوتا ہے سکن میں آپ کے جو پیگمنٹ ہیں اور آپ کی جو ہےر فولکل میں جو پیگمنٹ ہیں ملنن جس کو جی ملنن اس کو ترگٹ کر رہا ہے اس کیونکہ ہماری جو ایشان لوگ ہیں اس میں ملنن کی پروڈکشن زیادہ ہوتی ہے بکاوز اف دی سن لائٹ اینڈ دیس سنکس انڈ ویسٹرن کنٹیز ان کے اندر ملنن پروڈکشن کم ہو دیتا یہ آپ نے بہت اچھی بات بتائی ہے کہ جو ماشینز ہوتی ہیں اس کا کافی رول ہوتا ہے اس میں اور سکن کو ڈائیگنوز کر کے اور اس کا ٹریٹ میں اگر ہم کرتے ہیں تو اس کا اچھا پوست کے بہت امپورٹنٹ ہے اے ٹائپ آف سکن بہت امپورٹنٹ ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ٹائپ آف ہیر بہت امپورٹنٹ ہے ٹھیک ہے تو ہمارا کیانڈلا سیف بیٹ ہے ایڈیس سیف بیٹ ہے ہاں آپ کو پرکاوشنز لینی ہے سنسکرین ٹھیک ہے آفتر داٹ اس کے بعد کوولینگ پاکس ٹھیک ہے آمنا کی کول ہے ہمارے ساہ جی اسلام علیکم آمنا مرحبا علیکم اسلام ہلو مرحبا علیکم اسلام داکٹر صاحب سے بات کرنی ہے ہلو داکٹر صاحب سے بات کرنی ہے جی 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 بولے بات کریں اسلام علیکم جی آواز داکٹر صاحب میں جو سیئر ہے نمی کے پیچھے نا پتہ نہیں کیا کچھ فنگس جیسا ہو گیا ہوئے تو جب ہاتھ لگا تھے تو جیلن ہوتی ہے فنگس ہو گیا آپ کو جی کہاں پر ہے کون کے پیچھے اچھا ایئرز کے پیچھے ان کو فنگس ہو گیا ہے اور آپ کے عمر کیا ہے آمنا ایٹین ایٹین ایئر ایج ہے آپ کے کوئی ٹریٹمنٹ تو نہیں لیا آپ نے نہیں ڈاکٹر صاحب آپ کو کوئی سوال ہے آمنا آپ جو ہے وہ پہلے بھی آپ کو یہ چیزیں سر میں آپ کے ڈانڈرو فغیرہ تو نہیں ہے جی ہے جی ہے سر میں ڈانڈرو فنا تو یہ آپ کا جو فنگس ہے یہ سیبورک ڈرمٹائٹس ہے بہت شکریہ کال کرنے کا جی آپ بتا دیں آنسر ہم جی تو یہ سیبورک ڈرمٹائٹس ہوتا ہے جو آپ کو نظر آتا ہے تو اس کے اور بھی سمٹمز ہوتے ہیں جو آپ کا ہیر بیرنگ ایریا ہے یا کان کے پیچھے ہو سکتا ہے ان کو اس کے اوپر سوپر امپوز انفیکشن بھی ہو سوپر امپوز انفیکشن بھی ہو تو آپ کا جو ہے دسکن ہس دے ایبلیٹی ٹو کیچھ فنگس اور باکٹیریا ٹھیک ہے تو وہ دیکھ کے ہی آئیڈیا ہوگا کہ کیا ہے ٹھیک ہے وہ آپ ان کو کلینک میں دیکھ لیے گا کلینک میں دیکھ سکتی ہوں میں ان کو اور یہ جو ہے ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں کیونکہ یہ پھر پھیل سکتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی ہم بات کر رہے تھا ہے میلینن کی جی جی اچھا لیزر آپ کا جو ہے وہ فوٹو ری جووینیشن کرتا ہے جو ایک میں اپنے ویوئرز کو بتانا چاہوں گی ٹھیک ہے فوٹو ری جووینیشن is basically آپ کی ریورسل ہو جاتی ہے ایجنگ سیلز کی ٹھیک ہے جی تو اس کی ایک گرین لائٹ ہوتی ہے جو فریکنسی ہوتی ہے اور وہ آپ کے لیٹرلی نظر آتا ہے پورز بند ہوتے ہوئے اور سکن جو ہے وہ آپ کی سموتھ اور بی بی سوفٹ ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو اس کے سیشن کے کیا نیت پڑتی ہے ریکوائر ٹو دا ہیئر گروہ اور سکن ٹھیک ہے ہاں فالک ہوتا ہے بٹ میں ہمیشہ بولوں گی ویوئرز کو اور اپنے پیشنس کو فور سیشن فور فور ویکس پہ آپ لو ٹھیک ہے اٹلیس فور سیشن آپ ریگلر لو ٹھیک ہے اس کے بعد اگر آپ کی بہت ایکسیسیف ہے گروہ تو سکس سیشن بھی ہو سکتے ہیں ایٹ تک ایک ریسرچ میں نے آئی ونٹھ روہ ریسرچ تو دے سیڈ ایٹ سیشن فور دس اور آئی ٹھیک ہے آئی پیل تو ففٹین سکسٹین سیشن تک بھی جاتی ہے ٹھیک ہے بٹ آپ اپنا آپ کی ہے ریڈکشن شروع ہو جاتی ہے ٹھیک ہے آپ کی شروع ہو جاتی ہے گروہ پچز ساف پچز آنا شروع ہوتے ہیں بال کا ٹیکسچر چینج ہو جاتا ہے سکن چینج ہو جاتی ہے پیگمنٹیشن ختم ہو جاتی ہے بی بی سافت سکن ہو جاتی ہے ٹھیک ہے بٹ یعنی بی بی سکن ہو جاتی ہے دیٹس کے آپ کی ہیئر گروہ کی تو ریڈکشن ہو ہی رہی ہے اس کے ساتھ آپ کی سکن بھی اچھی ہو رہی ہے اس کے ساتھ ٹھیک ہے رب صاحب ہم ایک بریک کے جانے جاتے ہیں دیکھ تیریہ ہیلڈ ٹاک ہم بات کرے تھے لیزر تھیرپی کی اور لیزر تھیرپی کے بعد جو ہے پوسٹ کیئر بہت زیادہ امپورٹٹ ہوتی ہے اور بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو لیزر کرواتے ہیں برس کے بعد ان کے کوئی کونسیکنسز جو ہوتے ہیں وہ کس نے اچھے نہیں ہوتے ہیں ہم ڈاکٹر صاحبہ سے پوچھتے ہیں کہ لیزر کی پوسٹ کیئر کتنی امپورٹٹ ہوتی ہے جب لیزر ہو جاتا ہے تو اس کے بعد کی جو پوسٹ کیئر ہوتی ہے مطلب میرے خاصے سب سے پہلے تو ہمیں سن لائٹ سے آوائٹ کرنا چاہیے سن لائٹ بلکل اس کے چند میں جانے سے آوائٹ کرنا چاہیے مطلب ایک تو یہ کہ سن سکرین یوز کریں ریگلرلی کریں ویسے بھی نوملی ہمیں کرنا چاہیے بکر ہمارے جنیٹکس ایسے ہیں کہ ہمیں سن جو ہے وہ لٹ اف پگمنٹیشن ٹریگر کرتا ہے سپیشلی اگر ہم کیمیکلز لگا رہے ہیں سکن پہ جیسے بلیچنگ ایجنٹس ہیں یا یہ وائٹننگ کلیمز ہیں پلیز اس کے انگریڈینٹس چیک کر کے یوز کریں ٹھیک ہے کیونکہ اس سے آپ کی فردر سکن ڈامیج ہوگی ٹھیک ہے دوسری چیز یہ کہ پوسٹ کے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے آفٹر لیزر اس لیے کہ لوگوں کو اتنا پتہ ہی نہیں ہے پوسٹ کے کا ٹھیک ہے جتنا لیزر تھوڑی سی ہیٹ اپ کرتا ہے سکن کو تو آپ اس کو جتنا زیادہ مویسٹرائز کریں جتنا زیادہ اس کو لبریکیٹ کریں ٹھیک ہے اگر سلائٹ آپ کو بمپ آیا یا ریڈنس آئیے اس کو مائل سی آپ سٹیرویڈ یوز کر لیں ٹھیک ہے for the time being and it settles down آئیس پیکس یوز کریں پوسٹ کے میں ٹھیک ہے کول سپنجنگ کر لیں ٹھیک ہے تو وہ سے سیٹل ہو جاتا ہے ٹھیک ہے and اس کے بعد جو ہے وہ آپ دیکھیں کوئی انفیکشن نہ کیچ کریں اگر آپ کی سکن جو ہے وہ بہت درائیڈ آؤٹ ہے یا دامیج ہے یا دی ہائیڈریٹڈ ہے ٹھیک ہے تو وہ تینڈنسی ہوتی ہے تو آپ کو you have to be careful about your سکن ٹھیک ہے تو اب پوسٹ کے اگر پوپر ہے آپ کی کوئی آسا چون ہی ہوتا بکز میں نے آپ کو کھا کہ face looks lovely obviously hair ختم ہو گئے obviously pores بند ہو گئے skin ساف ہو گئی آپ کی neat ہو گئی how can not it look lovely ٹھیک ہے and it is photo rejuvenating آپ کی reversal ہو جاتی ہے aging cells کی ٹھیک ہے تو eyes packs ہیں normal وہ sun screen use کریں sun screen ویسے بھی use کھنا چاہیے ٹھیک ہے because ہماری skins جو ہیں وہ بیسی genetically ہم لوگ we are bound to get all these problems ہماری ساید کارر شاملے جی السلام علیکم السلام علیکم جی والیکم السلام کارر کہاں کھاں سے جی میں کراکی سے بات کر رہی زہنواز جی مطاپی کے بارے میں پوچھنا تھا کس بارے میں بات کرنی تھی آپ کو مطاپی کے بارے میں مطاپی 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 obیسیٹی ok بتائیے گا ایس کے آپ کی جی تیس سال ok ڈاک صاحب آپ کو کوئی سوال obیسیٹی آپ کی جو ہے کب سے آپ کا یہ اسی طرح مطاپا میرے میرے دو بیٹا سیزر بیپی رہتا تھا اس ویسے بعد میں پھر وہ سیزر جو تیسر بیٹا تھا ایک بیٹی ایک بیٹا ہے وہ ماشاء صحیح ہے تیسر بیٹا میرا ڈائٹ ہو گیا تھا تو اس کی ویسے ہرنیا بانگی ہرنیا کے دو اپریشن ہو چکی ایک سیزر ویسے دو ہرنیا کے ہو اس ویسے میڈم ویٹ میرا بھڑا ہے اچھا آپ کا ڈیٹیل چیک اپ ہو چاہیے بلڈ پریشن کی وجہ سے واتر ریٹینشن بھی ہوتا ہے کافی میرا بی پی ہائی ہوتا تھا جب دیلیوری ہونے والی ہوتی تھی جی تو اس کے بعد آپ نے بلڈ پریشن آپ کا نورمل ہوا دیلیوری کے بعد جی اب بھی نورمل رہت ہے لیکن ایسے جسر میں بہت دردیں رہتی ہیں اٹھا جاتا جیسے بخار ہو جاتا ایسے ویکنس رہتی ہے بہت زیادہ ویکنس رہتی اور آپ کا لائف سٹائل آپ زیادہ مجھے ایکسرسائز نہیں کرتے ڈائیٹ پر خیال نہیں کرتے اس کے بعد جو ہے وہ اناکٹیو ہوتے جاتے ہیں جی مٹاپا چڑھتا جاتا پھر آپ ریزیسٹنس ڈیویلیپ ہو جاتی انسلن کی اور دوسری چیز ایک سکریننگ ہونی چاہیے دائیبیٹیز کی بھی بلڈ پریشر کی بھی بلڈ پریشر ساپ وات ریٹنشن ہو رہے دائیبیٹیز جو ہے آپ کی جب آپ کا مطاپا بڑھتا جاتا بیسی آپ ریزیسٹ کرنے لگتے انسلن رسیسٹنس شروع ہو جاتی ہے لوگوں کو پتہ نہیں چلتا ٹھیک ٹھیک آٹھلی سکریننگ ہونی چاہیے چیز تو آپ کے پاس بلکو بلکو جی تو آپ بتائیں تھی پوسٹ کیر کی پوسٹ کیر کی کیا کیا سٹیپ ہوتے ہیں تو اس کو آپ بتا دیں پوسٹ کیر جو ہے ایک تو آپ کا جو ہے وہ سنسکرین بہت امپورٹن ہے سب سے پہلے جیسے آپ نے لیزر کیا پروسیجر کے انسٹنٹ لی آفتر دیت تو جیسے سب سے پہلے آئیس پیکس ہوتے ہیں پول سپنجنگ کی ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے وہ میں لبریکیٹ کرتی ہوں ایوز گوڈ امولینٹ امولینٹ ہوتے ہیں جو آپ کی سکن کو موسچرائز کرتے ہیں لبری ڈرم لے لیا یا میٹا فل لے لیا ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے نیکسٹ وات ای ڈو ڈاکٹر صاحبہ بہت سوری ہمارے ساتھ کالر شامل ہے اسلام علیکم بنش عرفان ہمارے ساتھ شامل ہے اسلام علیکم بینش بتائی گا کیا سوال کرنا چاہیے میرے جو ہزبین ان کے درم چرائز ہو گا سر میں بھی خوشکی اور دھڑکی جن گئی خوشکی نا سکن پہ اور پورے جسم پہ نا سپارٹ نہیں ہو تا وہ بن گئے خوشکی والے درم سابا کوئی سوال اگزما لگرہے ان کا ٹھیک ہے اور ڈائنس میں جو ہے وہ بیسیکلی ان کو ان کو چھوڑتے ہوتے سے تھا ہمیشہ سے نہیں 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 بلکل کسی کو بھی نہیں کہ ہم لوگ نا سرائے کے گھر میں رہتے تو ادھر جنڈے پانی کی ویسے انہوں نے کہہ رہے ڈاکٹر بتا رہے ہیں کہ جنڈے پانی وغیر کی ویسے بھی ہو جاتے ہوں مگر سب ڈاکٹر کو دکھا لیا سب علاج کروالیا ان کے بیسے ختم نہیں ہو رہے ایک ہفتہ بلکل رہتے ہیں اس کے باتے سرک سرک ہو جاتے ہیں اچھا تو آپ کچھ یوز کری ہیں اس کے لیے ڈی ڈاکٹر نے چیمپو سکر لگانے کے لئے بہت سل دیا مگر آرام نہیں پیٹسول دی گولیاں لینے جی اگزما ہے بسکلی اور شدریہ کال کرنے جی اگزما جی اور سڑیوں میں ہوتا کیا یہ ٹرگر کر جاتا ہے ڈرائنس کی وجہ سے تو ای ٹھنگ سو ہی نیٹ سم سکرین سکرین اور آٹ ٹائمز یہ سوریاس سکتا ہے جو ان کا ڈلٹ میں لگ رہے تو اس میں ہم کام بیٹیمن ڈی اور سٹیروائیڈ کی اگر بہت زیادہ باڈی سرفیس انوالمنٹ ہے تو جو ہوتا ہے آپ کا فوٹو لائٹ تھیرپی ہوتی ہے اس کو ہوتا ہے تو وہ ہمارے ہاں جگہوں پہ رہا ہے شاید جنا میں بھی ہر آرہین ایلز ہے ٹھیک ہے تو یہ ایڈوانس ڈیزیز ہے اس کے بھی ریزن میں اور لائف سٹائل چینجز آپ کراتے ہو تو تھوڑا سا پورا سکریننگ کی ضرورت ہے آپ جا کے چیک اپ کرائیں تو ان کو پتہ چلے گا جی آپ بتائیں تھی آئیس پیک کی اور جو ہے پوس کی ہم نے آئیس پیک کیا ٹھیک ہے اگر ہمیں ہلکی سی سلائٹ ریڈنس یوز کی تو میں 0.1 پس ہائیڈرو ہمارے سکن ٹائپ کے لئے SPF 30 to 50 is good enough don't use 100 90 because جو coverage SPF 15 جو ہے آپ کا sun protection factor وہ 94% دے آپ کو ٹھیک ہے اس کے بعد جو 30 ہے وہ 97 دے ہے اور 50 وہ 98 دے ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو ہمیں ہنڈرد پی جانے کے اور you are getting 97% at 30 ٹھیک ہے تو better not to clog your pores ٹھیک ہے کہ آپ نے ڈال ڈال کے 100 لے جا کے ڈال ڈال اور آپ اکنی کو provoke کر نے ٹھیک ہے تو یہ پردکس جو ہیں یہ دیکھ وڈ بی آفتر کیا اور یہ میں دیفائی ڈرم دے ہوں آہ 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 ڈ�یوی آ Leno ٹھیک ہے لگے آہ آہ DO آہ ، یہ غير Jacin لے مجموعةР مص quedمت دوسرا ، آپ کی طرف کر سکتے ہیں ،و Monstera ، کیونک Rock ، پہلی sketch ، ایڈرین ، کنس دارین ، ملکه ، ملکہ ، سب برس شما dezکام ، واہ دوسرا ، چیر اپنے ، ورث ، تigo ، کین repech ، آج ، بیت commander پہلے موسٹرائیزر ہے اس کے اندر اس بسکلی ہائیڈرینٹ ہائیڈرینٹ ہائیڈرونک ایسیڈ ہے ٹھیک ہے وہ جو آپ کی سکن کا ایک انگوہ ویدیج آپ کا یہ کام ہونی شروع ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے اس واتر بیز سیرم رو ساہبہ آپ اس کو ہینڈ میں پکڑ کے بھی بتا سکتے ہیں ٹھیک ہے اس آپ کا جو ہے اینڈ اینڈ پوس لیزر بھی جو ہے اگر مجھے ہائیڈریشن کے لیے ہوتا ہے تو I use this ٹھیک ہے میں بہت سارے اپنے کلائنس کو دے ہوں لیت سے کہ میں اگر ہائیڈرا فیشل کر رہی ہوں تو ہائیڈرا فیشل میں جو اس کا ہافت the procedure that I use اس میں I am supposed to use an ultrasound gel so میں ultrasound gel کی جگہ I use this ٹھیک ہے because ultrasound gel میں chemicals ہوتے ہیں تو after cleansing and exfoliation I do not prefer putting ultrasound gel and using it ٹھیک ہے تو I use this and it gives this supple look and post maintenance even after laser کیونکہ میں آپ سے کہا کہ laser کے بعد need to moisturize and skin starts getting better obviously with photo rejuvenation ہمارے ساتھ ایک کالر بھی شامل ہے ربینہ اسلام علیکم والاکم السلام جی ربینہ کیا ساوال کرنا چاہیے ہیں جی مجھے ڈاکٹر صاحب کے کوئیسٹن یہ پوچھنا ہے میرے بیٹا ہے 15 یا اس کے ڈانڈرف بہت زیادہ ہے اور باقاعدہ جھوٹی ہے ڈانڈرف مطب ہاتھ سے وہ کرتا ہے تو ڈانڈرف بہت زیادہ بیٹی ہے یہی پروملوم بچی ہے بیٹی ٹویٹو یارس کی ہے اس کے ساتھ بھی ہے اینڈی ڈانڈرف سے وہ پڑھ رہی ہے تو کچھ پڑھائی کا لوڈ بھی شاید ہو لیکن بہرحال میں آئل ٹھیکمنٹ باقاعدہ کراسپک جاکیمنٹ سین مہا سے میں نے آئل ٹھیکمنٹ بہت زیادہ بیٹی ہے اس کے باویدود ڈانڈرف بہت زیادہ دونوں بچوں میں ہے خاصے سے بیٹی ہے بہت زیادہ بچہ میرا اور کس ایج سے دونوں بچوں کو ہے بیٹی ہے میرا ایک سال سے بچی ہے اس کو بھی تقرمہ ایک دیار سال سے اس کو بھی ڈانڈرف بہت زیادہ ہے اور آپ کے مطلب آپ کو یا آپ کے حسنبن کو problem رہی ہے پہلے ڈانڈرف سیف ڈانڈرف ہے یا سکن پہ بھی آپ کے کوئی انفیکشنز ہیں سکیلنگ ٹائپ نہیں نہیں کوئی انفیکشن نہیں ہے اور مجھے اور میرے حسین کو تو خیر بلکل نہیں ہے دینڈرف سے کوئی پرابلم نہیں رہی اچھا بہت شکریہ کال کرنے کا جی ایک دینڈرف کا بڑا کامن ہے ہمارے اور دوسی چیز یہ کہ ڈیلی واش of hair بھی دینڈرف شامپو بھی دینڈرف بھی دینڈرف بھی دینڈرف بھی دینڈرف بھی دینڈرف بھی دینڈرف درمیتالجز کہ ہمارے یہاں پر کانسیپٹ یہ بنا ہوا ہے کہ اگر ہم روزانہ ہر واش کریں گے ہمارے باظر خراب جائیں گے کیونکہ کیمیکلز یہ اب جا کے لوگوں کو آتی جا رہی ہے کہ روزانہ ہی باڈوں کو کیونکہ ہمارے سیبم بڑا کومن ہے سیبم ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہماری جس طرح کا ویدر ہے تو وہ سیبم سکریشنز جو ہیں وہ جب آپ کر رہے ہو تو اس سے سوپر ایم بوس چیزیں ہو سکتی ہیں فنگس ہو سکتا ہے جیسے میں آپ سے کہا سیبورک ڈرمتائیٹس ہو رہا ہے تو اس میں بھی یہی ہم بولتے ہیں کہ آپ نے ریگولر شامپو کرنا ہے ایک دن موسٹرائزنگ کریں ایک دن میڈکیٹڈ کریں ٹھیک ہے انٹائی ڈانڈریف ہوتا ہے اس میں انٹائی ڈانڈریف میں انٹائی فنگل ہی دیتے ہیں ہم نوملی ٹھیک ہے جو آپ کا انٹائی فنگل انگریڈنٹس ہوتے ہیں وہ شامپو میں ہونے چاہئے ہیں ٹھیک ہے تو اچھا دو یہ چیزیں آپ آلٹرنیٹ ڈے کر کے you can use it اوکی آلٹرنیٹ ڈے کر کے ہم جو اس کر سکتے ہیں میرے خیال سے جو اس طرح کی کنسلیٹیشنز ہوتی ہیں اور پرسسٹنٹ رہتا ہے تو آپ کو جا کے ایک بار ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے اپنے آن سے میڈیسنز اور برینڈ سیزنگ کرنے چاہیے بلکل پھر یہ دونوں کا بتا رہی ہیں بچوں کا تو اور جگہ کچھ نہ ہوں جیسے ایٹوپک ایکزما ہوتا ہے یا جیسے سیبورک ڈرمٹائٹس ہے ٹھیک ہے تو مطلب فارق ہوتا ہے دونوں میں جیسے دیفرنس جیسے دیفرنس درس ایبا آپ تو دبائی میں کافی عرصے تک پریکٹس کرتی رہی ہیں اب رائیٹ نو یا بیکن پاکستان تو ویسے کیسے ایکسپیلینس ہے وہاں کے اور یہاں کے پریکٹس میں ویلو آبیسلی دبائی ملتا ہے کلچرل تھا اور وہاں پہ جو تھی ای وز ورکنگ ابھی آپ نے بس دو تین ماہی ہی نے پہلے اس کا لہا ہی نے پہلا دوری ایسے دیفرنس ایسے دیفرنس ایسے دیفرنس ایسے دیفرنس ایسے دیفرنس دبائی میں یا طرح آپ کے europیان بھی ہوتے تھے کچھ آپ کے اس کے لئے اینجا آپ کے لوگ آپ کے آپ کے تمام اچھا اسی کی میری گرومنگ ہے جو میں نے یہاں پہ لوگوں کو نہیں دیکھا تو آپ کا جو پوسٹ کیا ہوتا ہے دائٹ اس ویری امپورٹنٹ اوکے ٹھیک ہے اور مجھے لگتا ہے کہ اس سے آپ کا جو پیشنٹ ہے وہ بڑا سپیشل فیل کرتا ہے صحیح ہے ٹھیک ہے مطلب میری اپنی طرف سے ٹو ہنڈر پرسنٹ ہی ہوتا ہے کہ میں جو بھی کری ہوں اس کے لیے میں فل ہارٹ ایند سول سے کرتی ہوں ٹھیک ہے تو مجھے لگتا ہے کہ اللہ اس میں شفا بھی دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ میری لیے بھی احسانیہ فرماتے ہیں اس چیزیں تو آپ کا کلینی کس سائیڈ ہے پہلے میں آپ سے پوچھتی ہوں بڑے کالر بھی شامل ہے جی اسلام علیکم سلام علیکم جی والیکم سلام کون کہاں سے بات کریں انگلسٹن کراتیز بول رہی ہوں جی جی بتائیں کیا سوال کرنا چاہیے میں نے پوچھنا نہیں دوسرہ رہا سکتا ہے کہ مجھے الارجی یار اپنی بچپنس یار خوش کیا بلکل مطلب کوئی دانہ وغیرہ نکھ کچھ نہیں دوک صاحبہ کوئی سوال اس کے وجہ میں کوئی کپڑا نہیں صرف لون کے علاوہ پہن سکتے ہیں گرمیوں میں آپ کو زیادہ ہوتی ہے سردیوں میں ہوتی ہے سردیوں میں زیادہ ہوتی ہے اور زیادی میں تو بہت زیادہ کمبل وغیرہ میں ہوتی ہے اچھا تو آپ کو چیوز کرتی ہیں اس کے لیے بہت بچپنس بہت دوائیاں کھائیں لیکن کو ایک فرق نہیں پڑا آپ نے دکھایا کسی ڈرموٹولوجس کو وہی وہ کہہ رہی ہیں کہ بہت سائی ٹیٹمنٹ لے چکی ہیں but there is no difference اچھا ایک تو یہ کہ سردیوں میں تھوڑی کوشش یہ کریں کہ جو heavy moisturizers ہوتے ہیں وہ آپ لکھا لیں کسی سے ٹھیک ہے تاکہ وہ آپ ہر وقت use کریں نہانے سے پہلے نہانے کے بعد سونے سے پہلے ٹھیک ہے اس کی ایک thick layer لگا کے رکھیں winters میں ٹھیک ہے اور اگر آپ کو بہت زیادہ allergy ہے تو اس کی کچھ tablets ہوتی ہیں کس طرح کی allergy ہے کیسی ہو رہی ہے ٹھیک ہے تو وہ آپ کو دیکھ کے اس کے بعد بتایا جا سکتا ہے لیکن ایک normal heavy moisturizer جو ہے وہ ایک آپ اپنے routine میں رکھیں there is a difference in moisturizers you know کہ کچھ moisturizers ایسے ہوتے ہیں یعنی کہ میں اپنی personally بھی use کرتی ہوں تو اس کا effect ایسا ہوتا ہے کہ ایک بار لگا دو but پھر آپ کو نیٹ نہیں ہوتی فالک ایک ہوتا ہے emollients ٹھیک ہے ساہبہ اس پر ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے ایک بریک کی جانتے جاتے ہیں دیکھتے رہے یہ hell talk وہ بہت زیادہ hard ہوتے ہیں اور بہت زیادہ جن کا effect جو ہوتا ہے long lasting ہوتا ہے تو اس کے بارے میں آپ ڈیٹیل میں بتائیں کہ کیا requirement ہوتی ہے skin type کے حساب سے فالک ایک تو یہ کہ ہماری جو skin types ہیں اگر ہمیں اس طرح کے infections ہو رہے ہیں جیسے eczema ہے یا dermatitis میں نے آپ سے کہا سیبورک dermatitis میں نے بولا آپ کو تو یہ کہ ہمارے ایک normal practice یہ ہونی چاہیے سردیوں میں یا ایٹوپک eczema ہے جیسے کہ بچپن سے allergy ہوتی ہے بچوں کو میرے اپنے بچوں میں بھی تھی یہ چیز جی کہ اگر family history ہے پیچھے allergies کی تو یہ نکل سکتا ہے ٹھیک ہے تو آپ نے جو اس کو ہم کہتے ہیں emollients emollients تو emollients جو ہیں وہ ایک آپ کی they should be in your routine even جب آپ کا eczema ختم ہوا ہے یا کوئی چیز بھی ختم ہوئی ہوئے market میں ہمارے اچھے ہیں پہلے تو آپ کا imported ہوتا تھا but اب ہمارے پاس بہت اچھے if you go to a pharmacy تو ہمارے اپنے بہت اچھے بننے لگے ہیں ٹھیک ہے میں یہاں پہ specifically نہیں لے سکتی نام but یہ کہ وہ آپ emollients جا کے pharmacist کو بولیں کہ مجھے emollients ہی چاہیے تو اس کو پتا ہوتا ہے یہ چیز ٹھیک ہے وہ formula ہوتا ہے نا medicine کا کے let's say کہ وہ ایک آپ کا medical moisturizer ٹھیک ہے میں کسی specific cosmetic cream کی بات نہیں کر رہی ٹھیک ہے اس کے اپنے وہ ہوتے ہیں but then جو یہ creams ہوتی ہیں اس کے اندر fragrances ہوتے ہیں اور دوسرے chemicals ہوتے ہیں جو آپ کی skin کو مزید dry کرتے ہیں ٹھیک ہے میں ہمیشہ لوگوں کو بولتی ہوں کہ آپ نے weather face wash ہے یا creams ہیں یا serums ہیں وہ آپ cosmoceuticals لو ٹھیک ہے don't buy cosmetics ٹھیک ہے بڑے بڑے برانڈز ہوتے ہیں وہ بڑے بڑے برانڈز کے نام لے کر آتے ہیں کہ جی ہم تو یہ اتنا مہنگا یوز کر رہے ہیں پتہ نہیں تین ہزار چار ہزار پانچ ہزار you don't need all that ٹھیک ہے ہاں آپ کو بہت اچھا لگتا ہے خوشبو آری ہوتی ہے جب آپ موہ پہ لگاتے ہیں اور تھوڑی دیر کے لیے اس کا یعنی فیعت بھی اچھا ہوتا ہے ہاں تو آپ کو بڑے اچھی لگتی ہیں پتہ میں یہی چیز ان کو بولتا ہوں ایک سنسکرین دوسرا کاسمسیوٹیکلز ٹھیک ہے کہ آپ جو بھی پروڈکٹ یوز کر رہے ہیں ٹھیک ہے تیسرا یہ کہ ٹاکسک کیمیکلز وائٹننگ فیشلز جو آپ لے رہے ہیں جس کے اندر بلیچیں لگ لگ کے ایک دن تو آپ کا موہ پورا بلیچ ہو جاتا ہے اگلے دن سے جو دھوب آپ کے ساتھ کرتی ہے ٹھیک ہے اور سکن ڈرائے اور دامیج ہوتی ہے وہ ٹرگر شروع ہو جاتا ہے دوسرے دن تیسرے دن so there's just a proper regime that you have to follow اور سڈیوں میں اگر آپ کی باڈی کی تینڈنسی ہے تو use an emollient ٹھیک ہے امولین آپ جا کے لینے سپیسیفکلی کہ ہمیں وہ چاہیے موائچرائزر جو میڈیکل ہے not cosmetic clean the problem is that کہ ہمارے لوگوں کے پاس awareness سہی ہیں اور دوسری باتی ہوتی ہے کہ سب جو ہے وہ ڈاکٹر بنے ہوئے ہوتے ہیں google ڈاکٹر ایک کالر کا شامل کرتے ہیں جی اسلام علیکم واریکم اسلام جی کہوں میں آپ کو یہ پوچھنا چاہیئے تھا کہ میرا جو ہے نواسہ ہے وہ پانچ مہینے کا تقریباً اس کی عمر ہے اور جو ہے اس کی تہرے پہ جو ہے نا اکثر جو ہے وہ ایک ریشیس پر جاتے ہیں بلکو ڈائنڈسی آ جاتی ہے اور یہ ٹھیک ہو جاتا پھر دوبارہ ہو جاتی ہے تو وہ ایکچلی وہ خبر میں رہتے ہیں تو ان کو ایک ڈاکٹر نے ایک کریم لکھے دی تھی بیٹنٹر نام کی تو وہ وقتی طور پر تو صحیح ہو جاتا ہے لیکن پھر وہ دوبارہ جو ہے نا اس کے چہرے پر نظر آنے لگتا ہے تو پریز اس کے لئے کوئی آپ بتائیے ذرا کیوں ہو جاتا ہے وہی میں نے آپ کو بتایا کہ یہ فاملی ہسٹری ہوتی ہے اور یہ بچپن سا الرجیز ہوتی ہیں بٹ ایز یو گروڑ یہ تھوڑی ختم بھی ہو جاتی ہیں جیسے جیسے یہ بڑے ہوں گے بٹ یہ کہ وہی میں نے آپ سے کہا کہ روٹین میں آپ نے وہ یوز کرنا ہے امولینس اور اگر اس وقت جیسے یہ کہہ رہی ہیں اے ٹوپک ہے یہ تو آپ کا جو ہے وہ ہلکی مائل سٹیروائٹ سے کاؤنٹر ہو رہی ہے چیز ٹھیک ہے تو مائل سٹیروائٹ سے آپ اس کو کرو گے کلیر آف اور پھر اگر جب ختم بھی ہوتا ہے تو بھی آپ نے کانٹنس اس میں رکھنا ہے روٹین میں رکھنا ہے آپ نے جی پر صاحبہ یہ جو ہم ٹاپیکلی سٹیروائٹ سیوز کرتے ہیں تو کیا اس کا کوئی سائیڈ ایفیک دیکھیں فالک اگر جیسے ضرورت ہے تو آپ نے یوز کرنا ہے ٹھیک ہے بٹ آپ بلکل صحیح کہہ رہی ہیں بٹ لیٹس دے کہ اگر بہت کانٹنس یوزج ہے تو پھر یہ چیزیں ڈیویلی پو سکتے ہیں جیسے آپ نے نوملی دیکھا کہ لوگ ہمارے ہیں بڑا کامن ہے وائٹننگ کریم میں تیتی سٹیروائٹ دان گے یہی پروم ہے پیوپل ڈونٹ نو آبا آبا سائیڈ افیک آب سٹیروائٹ ٹھیک ہے لیکن میڈکلی آپ یوز کریں وہ ایک دیفرن چیز ہے اور پھر آپ کی فرس تیریپی پھر پھر تیریپی سی یوز کریں سیکنڈ لائن تیریپی اگر اس سے نہیں فرپڑا ٹھیک ہے ٹھیک ہے بڑ اگر ہم سٹیروائٹ ستھوپ رہے ہیں تو ان لائٹننگ میڈ یو نو جس پوٹن اٹھ سکن تو ایک تیریپ ہو جاتی ہے سکن کی ایک ایک سکن ایک سکن سکن پیل بھی ہو جاتی ہے تیریپ جب آپ کی پتلی ہونا شروع ہو گی سکن اگر پتلی ہونا شروع گی تو رزیسٹنس امپیر ہوگا ٹھیک ہے اس کی سٹرین اور رزیلنس کم ہو جائے گی ان فکشن سکن کرے گی پیمپل ہوں گے اکنی ہوگی بہت آرام سے پیگمنٹیشن ہو جائے گی سن ڈامیج کرے گی ٹھیک ہے تو یہ چیزیں جو ہیں آپ کی وائٹننگ کریم میں یہ سیرویڈ نہ ہو دوسری بات کوجک اسید اس کا کیا رول ہو کوجک ایسید کرتا آپ کا وائٹننگ کرتا بات ایک اماؤنٹ ہے بہت ساری چیزیں ایسید آپ آلفا ہیڈروکسی آسید بلکل ٹھیک ہے آلفا ہیڈروکسی آسید آپ کے مینٹننس میں آتے جو ہم آنٹا ایجنگ کا جب ہم کریں گے تو اس میں پورا آپ کو بتاؤاؤں گی there are lot of things that can be used in a anti a a a program آپ کے ساتھ پورا کرنا ہے کیونکہ یہ بہت پرابلم ہے جلدی آج کل لوگ ڈائیٹ کی وجہ سے رنکل اور فیس پر 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 دکس بھی سہی نہیں یوز کرتے جیسے میں نے آپ سے کہا جیسے اگر آپ چیزیں ہیں جیسے کوئنون ہیں تو کوئنون جو ہیں بیسکلی ایک ٹائم پیرید جس کے لئے چیز یا پھر کنسلٹ کرنا ہے کنسلٹ کرنے کے بعد ویسے ہم کوئی بھی پروڈک یوز نہ کریں فارما سوٹیکل ہو یا پھر میڈکیٹی لوگوں کو ان چیزوں میں اویننس ہونی چاہیے کیا 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 کیونکہ ہمارا دھوپ کا ایکسپوزر ہے ہمارا نہیں دھوپ کا ایکسپوزر پی ایج بیلنس آپ چیک کریں ایکسپوزر کے لئے پی ایج کا سکیل کیا 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 ہماری باڈی کے لئے پی ایج سکیل ہو سکن کے لئے بھی نیوٹر ہو یا الکالوٹک ہو نہیں آپ منٹین کرتے ہو ایک بیلنس برنا گر آپ نہیں منٹین کروگے اسی ساپ کی ٹرگر ہوں گی انفیکشن ان ایج اوکی اوکی کچھ پروڈک ایسے ہوتے ہیں جس کے اندر الکالی جو ہے یعنی کہ الکالائن فوسفیٹ اس کا بھی یوز ہو رہا ہوتا ہے لیکن تو ویڈ سا رول سی در پروڈک تک یوز بیسکلی آپ کو جیسے میں آپ سکا کہ پاربن فری ہو آلکوحول نہ ہو فراغرنس نہ ہو لیس کیمیکل ایم بیٹر ایٹ ایس ٹھیک ہے کیا چیزیں یوز کر نی ہمیں چیز کی جیسے پوس لیزر میں آپ سکا کہ آپ جیسے میں آپ سکا کہ دیفائی ڈرم میں دیت ٹھیک ہے میں بولتے ہوں پنے پیشن کو رکھو یہ یوز کرو ٹھیک ہے پھر میں لوبری ڈرم ہے دیت سکن ٹھیک ہے پھر آپ سن سکرین ہیں ٹھیک ہے اب سن سکرین وائٹمن سی کے ساتھ بھی آویلیبل ہیں ٹھیک ہے آپ وہ یوز کرو دی کیر میں ایس پی ایس پی ایس پی ایس سکس ہے اس کا رول ہوتا اسی میں تو میرے نو یوز ایس پی سن سکرین ٹھیک ہے دوک صاحبہ میں اپنا سوال آپ سے کرنا چاہوں گی کہ میں جب بھی سن سکرین یوز کرتی ہوں یا پھر کوئی بھی سن بلوک یوز کرتی ہوں تو میرے سکن دیمیج ہونا شروع جاتی او آئی ٹھیک ہے سن سکرین فور یور سکن اگر آپ کی سکن جو وو ڈرائ ہائپر سن 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 ٹھیک ہے تو نون کومیڈوجینک لیں اوکی اس کے اندر جو ہے بین آگزی فینونز ہوتے ایک انگریڈنٹ ہوتا ہے وہ آپ کو ایریٹیٹ کر ہوتا سکن کو دیکھو وہ نا اس میں اوکی اوکی ٹھیک ہے اور پیمپلز جو ہو جاتے ہیں اس کی کیونکہ آئل پروڈکشن کی وجہ سے ہو رہا ہوتا ہے یا پھر پروڈکس کی وجہ سے ہو رہا ایک ہے سیبم کنٹرول اور یہ آج آگے گرمیاں تو دس اس مات شیل سیبم کنٹرول جو آپ بڑا اچھا رہگا سکن کے لئے اوکی تو آپ ضرور ٹرائی کیجے گا یہ مجھے آپ کنٹرول دے میں برکل آپ یہ دیتی ہوں اور یہ آپ گرمیوں میں جیسے آپ شروع ہو رہی ہے تو ہم لوگوں کی سکن کلاغ ہو شروع تو یہ سیبم کنٹرول ہے بیسکل ٹھیک ہے ٹھیک ہے واتر بیس سیبم کنٹرول ہے تو یوز نیوز کرنا آپ نے ہائیڑری جیسے سیل آپ چیزوں کی ضرورت پڑھنا شروع ہو جاتی ہے ڈائیت کنٹرول یوز لیوز کی جیسے نیوز ٹھیک ہے بیسے جو جو وہ لیوز نیوز شروع ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو یہ چیز دیر روی کیا رول ڈائیت آج کل سب کو یہ ویڈنیس ہے ہیلدی ڈائیٹ کی بات لائف سٹائلز ایسے ہوتے ہیں ہمارے که آدمی میں نے دیکھا ہے ورکنگ فیمیلز اور بورکنگ فیمیلز جی ہم سوتے نہیں ہیں بہت نیند کم ہوتی ہے نیند کم ہوتی ہے پھر ہمارا کھانا پینا جو ہمیں ملا ہم کھا لیتے ہیں بلکل بس ہم یہ سوچتے ہیں پیٹ ہی تو بڑھنا ہے جی بھی چیز ہوتی ہے اس کن کے لیے سب سے اچھی ڈائیٹ کیا ہوتی ہے وہ آپ کو بتا ہے کہ انٹائ اوکسیڈنس رچ انٹائ اوکسیڈنس وائٹمین سی سپلیمنٹ سی زیادہ مجھے لگتا ہے کہ اگر آپ کھا سکتے ہو تو کھاؤ اکی ایک اے جاتی ہے کہ اگر آپ افیو نوٹ ابل گرینز آپ کھا رہے ہو سب سے بڑا مسئلہ بتا ہے کیا ہوتا ہے فروٹ کھانے کا بھی ٹائم نہیں ہوتا آپ یقین مانیں گے میرے بیگ میں تو فروٹ پڑے رہتے ہیں اور وہ گھر واپس لے جاتی ہوں اور ہم ہی سے صحیح والی شکایت ہیں وہ بڑا دانتی ہے مجھے اچھا میں رکھتی ہوں اپنے کلینک میں اور میں جو ہے وہ that's how I help myself out اوکی اوکی I love oranges تو وہ سکن کے لئے بہت اچھے ہوتے ہیں obviously anti-oxidants ویٹمین سی ویٹمین سی جو ہے وہ آپ کی دیک ہے رجی میں even with the serums obviously ویٹمین سی تو آپ کی جو ہے وہ کلاجنائز کرتا ہے سکن کو it's important for کلاجنائزیشن ہم یہ سپلیمنٹس لے رہے ہیں if we can't take it appropriate amount اور ہم سپلیمنٹس اس کی جگہ میں اکثر یہ کرتی ہوں کہ وائٹمین سی کے سپلیمنٹس لے لیے تو is it okay or not فالا دیکھیں تو یہ کہ ایک amount ہوتی ہے جو body کو required ہوتی ہے ٹھیک ہے میں I myself try not to be dependent on the supplements ٹھیک ہے میں جب مجھے لگتا ہے کہ I cannot able to come اگر آپ باہر دیکھیں تو یہ چیزیں بیکز یہ لیور کے تھوہ excrete اور میٹیبلائیز ہو رہی ہوتی ہے تو ہر چیز پر آپ کے لوڈ آتا ہے یا اوویسلی ٹھیک ہے ہماری ڈائیت اگر سہی نہیں ہے I would say کہ ٹھیک ہے better to take a supplement ٹھیک ہے یا پھر اگر ہم اس کی بات کرتے ہیں آپ کے کہتے ہیں جو rich oils ہوتے ہیں for your skin تو آمونڈ ہیں والنٹ ہیں that you should dry fruits not all the dry fruits but آمونڈ and والنٹ which has good colesterol ٹھیک ہے and even they have good oils for your skin ٹھیک ہے even اس کو topically بھی لگایا جاتا ہے there's this oil اس دن میں I was going through it تو وہ آپ کا کرتا ہے ٹھیک 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 ہے اگر آپ topical اس پہ آتے ہیں مطلب لیت سے آپ نے جو ہے skin کی ایک maintenance تو اس میں بہت سی چیزیں آتی ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے چکن کا آج کل بہت سنا جا رہا ہے کہ وہ نہ کھائیں اس میں جو ہے وہ کوئی ہرمونال انجیکشن ہوتے ہیں اس کے اس کا تو I don't have any idea مطلب میں یہ سنی رہی ہوں باتیں میں اس پہ کوئی بیٹھ کرتی رسرچ کی ہے ٹھیک ہے ورنی نوملی جیسے میں نے آپ کو بولا کہ میں جو بھی پروسیجرز لے رہی ہوتی ہوں I go through proper authentic research میں رسرچ کرتی ہوں اس کے بارے میں سارے چیزیں کر کے and then I go ahead because I like excellence ڈاکس آپ کلینک جو آپ نے پریکٹس پاتیسان میں تو وہ کہاں آپ نے start کی میرا کلینک جو ہے جی یہ ہارٹ of the city میں بلکل اور let's say کہ میں رہتی ویسے ڈیفینس میں ہوں but somehow I ended up in محمد Ali society which is یہ آپ KB's اور KFC اور Pizza hut اس کے main roundabout پہ ہے اور وہاں پہ I've been practicing اور جو لوگ میرے پاس ماشاءاللہ آرہے ہیں وہ یہی بات کہتے ہیں کہ ہم بہت پریشان تھے کیونکہ یہاں پہ کوئی ایسا ایسی کلینک جو authentic ہو بلکل authentic ہو well equipped with my machines I have the state of art machines الحمدللہ جو بھی ہے میں نے کوئی مطلب جو میری ساری machines ہیں they give results with my expertise الحمدللہ ہمارے ویورز کو کوئی short سا message دینا چاہیں گے بس مجھے اس چیز کا تھا کہ میں تھی دبائی میں ایک وہ تھا میرا وہاں پہ ڈیفرنٹ ہی وہ تھا اور یہاں کہ مجھے لگا کہ بہت سے لوگ بہت پریشان ہیں مال پریکٹس کی وجہ سے اور بہت زیادہ مال پریکٹس ہے اور فیمیلز کا مجھے ہوتا ہے کہ اگر میں مجھے یہ فیلنگ آئی کہ بہت مال پریکٹس ہوری ہے ہمارے یہ تو بس میں کہ آپ جو ہے وہ it's not about you know money at the end of the day یہ چیز ہے ٹھیک ہے وہ آپ کی ریکوائیمنٹ ہے وٹیور بہت کہ جو ایک جنیون نیس اور جو آپ کا جو جو بہت شکریہ بہت زیادہ آپ نے انفرمیشن پروائید کی بہت زیادہ ٹیٹمنٹ کے بہت 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 ٹیٹمنٹ ہوتے ہیں اور کس ترہ سکن ٹائپ کے مطلب سکن ٹائپ اس ویر ایمپورٹ کی اس کے اکارڈنگ لی ہمیں ٹیٹمنٹ کرنا چاہیے پروائیزر کیلئے بھی آپ جائیں تو آپ کو یہ چیز پتا ہونی چاہیے پوسٹ کی آپ کو آئیڈیا ہونا چاہیے آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے آپ کون سی مشین سے کروارے ہیں there's a difference ٹھیک ہے بہت شکریہ شکریہ اپنی میدبان فلق کو اجازت دیجے کا بہت شکریہ خدا بہت